آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں شہر قائد علاوالہ ٹاؤن قرنگی میں زمین بوسونے والی امارت کی رہائشی خاتون خوش قسمتی سے بچ گئی ہے دنیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چند گھنٹے پہلے ہی امارت سے گھر خالی کیا تھا سامان ملبے کی نیچے آ گیا تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم شہزاد سے جی ندیم اپ ڈیٹ کیجئے گا جی اس وقت قرنگی علاوالہ ٹاؤن کے اس ایریے کے اندر موجود ہو جہاں پر ایک بلڈنگ جو ہے زمین بوس ہوئی تھی اس حوال سے کہ اس وقت بلڈنگ کے اندر تک چار قیمتی جانے جو وہ ضائع ہوئی ہیں اور اس کے اندر سات افراد جو زخمی ہیں اس کے بعد ملبے کے عمل کو اٹانے کے جو عمل ہے وہ بھی تقریبا مکمل کر لے گئے اس وقت جو سات کے بلڈنگ ہمارا جو وہ بھی اس وقت دیکھا جائے تو بڑی مغدوش حالت میں ہو چکے اس سے بھی نقصان پہنچا ہے اس بلڈنگ کے ریشی جو بلڈنگ زمین بوس ہوئی ہے میرے ساتھ ایک خاتونوں میں ان سے جانتے ہیں آپ کا یہاں پر گھر تھا کتنے فلیٹ سے اور آپ کیسے آپ کی خوش قسمت کے آپ بچیں اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں ایک دن پہلے ہم یہاں سے چلے گئے تھے اور سیکنڈ فلور پہ ہمارا تھا اور اوپر امی کے دو فلیٹ ہیں تو اچانک سے بس یہ گرا ہے تو ہم لوگ نہیں تھے اتفاق ایسا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر نہیں تھے باقی اور لوگ زخمی بھی ہوئے اور لگا ہے یہاں پر ہمارا سامان ہے تو اب یہ ٹیم آگے چیک کرے گی تو پھر ہمارا سامان نکالیں گے ہم لوگ تو اس سوال سے یہ بتائیں کہ اس ہمارت کا پہلے بھی کوئی آپ نے آگئی کرائی گئی تھی کہ آپ کو کہ خالی کر دیں ہیں اس بلڈنگ کے کوئی نقصان تھا کیا معاملہ تھا جی جی یہ کمزور تھی کافی ہمارا تو پھر جب پانی آیا تو یہاں پر کافی پندرہ دن سے تو یہاں پر پانی تھا اس کی وجہ سے اور کمزور ہو گئی لیکن یہ کمزور تھی تو یہ بلڈنگ کے ہمارا جو ہے یہ آنرشپ پر تھی یعنی کئی فلیٹ جن کے تھے خریدے ہوئے تھے سب کے تو ٹھیکے دار کوئی رابطہ خود بلڈرز بھی اس میں ہی رہتے تھے فرس پلوٹ پہ اور باقی جو ہے اوروں کے بھی اپنے بھی تھے ایک اور کے بھی تھے دو ان کی پوری فیملی فوت ہو گئی ہے دو بچے اور ان کی بھی وائف بھی تھی اور باقی رینڈ پہ بھی رہتے تھے جی جیسا کہ ان کی جم سے کہنا تھا کہ اس بلڈنگ کے اندر بلڈرز جو خود بھی رائش پذیر تھے اور یہاں پر ایک فیملی جن میں پولیس ایلکار تھے جن کے تین بچے اور ان کی اہلیہ دو بچے اور ایک اہلیہ جو فوت ہوئی ہیں اور اس حوال سے یہ بھی کہنا تھا کہ اس بلڈنگ کے مغدوش حالت تھی